اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چاند سا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر دو آجائی اب یہ مشاعرہ مکمل ہونا چاہتا ہے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب امی صلی اللہ گوپالپوری صاحب سے میں فراز کہ یہ مصریں یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا ان کے لئے کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر گیرات بام پر ماہے تمام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا جناب امی صلی اللہ علیہ وسلم گوپالپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں خوبصورت غزل کا ایک بہت مہتبر حوالہ موزیز حضرات سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج کے اس مشاعرے کی مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ حضرات نے جو اپنی عدب نمازی کا ثبوت فراہم کیا ہے ہم اس کے تہجل سے مشکور و ممنون ہیں واقعی جیسے سب گئے ویسے آپ بھی جا سکتے تھے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارے شعروں کو سن کے جاتے مگر آپ نے اپنی عدم موجودگی کا جو احساس دلایا ہے آپ نے اس حدیث کی روشنی میں اکرمو زیف والا کانو کافرہ مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی جزت افضائی آپ پر آجے اس پسمندر میں جو آپ نے اپنے محبتوں کا ثبوت دیا مجھے کچھ کہنا نہیں ہے یہاں جتنے بھی لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں خدا کرے کہ ان کا خود موڈ بن جائے تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی آمادہ ہو سکتا ہوں اس مشاعرے میں آپ نے جتنے شاعروں کو بلایا ہے پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں سب سے زیادہ دور و دراز کے مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں گوپال پر سیوان بیہار سے تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو آپ اپنے لبوں کو جنبش دیں تاکہ حوصلہ افضائی ہو سکے اور پھر میں اور اچھا سے اچھا کہنے کے بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں سے ایک مطلع اور دو تین شیر مسام بھائی ایک پھر آپ بالکل پانچ اکتوبر جمعہ کو یہ مجھے دیا گیا ہے یا فوالی کا شاندار مقابلہ اسے گراؤنڈ پر ہونا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ تشریف لائیں جی جناب مسام بھوپال پول ایک مطلع اور تین چار شیر صرف آپ کا انتحان لینے کے لئے میں تحت میں پیش کرتا ہوں اور مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ میرا ساتھ لیتے ہیں بہت دیر سے آئے بیٹا سلام بہت پہلے کر چکا ہوں میں نات کے وقت تھا ہی نہیں ہے بہرحال انہوں نے سلام کیا ہے تو جواب واجب ہے کیونکہ سلام میں شکتیں شرط ہیں جس نے پہلے سلام کیا اسے زیادہ سواب ملتا ہے جو جواب دیتا ہے اسے بھی سواب ہی ملتا ہے ماذا اللہ عذاب نہیں ملتا سلام میں سلامتی کی دعا ہوتی ہے السلام علیکم یعنی خدا آپ کو سلامت رکھے جواب میں والیکم سلام یعنی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے تو یہ ایک مومن کی ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ جب کسی ایک مومن سے مقاطب ہو تو اپنے گفتگو کا آباس سلام سے کرے بہت بہت شکریہ یہاں سے ایک مطلب اور دو تین شہر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آمادہ ہیں یا نہیں سننے کے لئے آمادہ ہیں کہ نہیں جو داغ دل پہ ہے جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے تمہاری یاد میں رونا بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے بابا تھوڑا سا زندہ دلی کا تھوڑا سا آپ موڑ بنا رہیں گے میرا موڑ بن جائے گا یہ جان لیجئے جو داغ دل پہ ہے بھائی 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 اس کو پہلے جھاڑ لو اس میں دو درجن کیڑے ہوں گے نہیں 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 میں دیکھ رہا ہوں مجھے ماؤں یہ تمہاری طرف سے ہو ہاں ہاں میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے تمہاری یاد میں رونا بہت ضروری ہے میں وہاں تک اگر آپ کو لانے میں تامیاب ہو گیا تو میری محنت اصول ہو جائے گی شیئر سنیے تمہاری یاد میں رونا بہت ضروری ہے وہ اجنبی تو نہیں تھا مگر کہا اس نے وہ اجنبی تو نہیں تھا مگر کہا اس نے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے بہت اچھے باہ باہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ تیہت یہ کلم نوری کے نہیں ہیں یہ تیہ ہے کہ کلم نوری کے نہیں ہیں اگر یہ کلم نوری کے ہوتے تو ان تک ہمارے مصرے پہنچ جاتے ہیں یقیناً یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں مشارہ سننے کے لیے اور یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس وقت تک وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاعروں کی حاصلہ بزائی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کلم نوری والے نہیں ہیں کلم نوری کے بھی لوگ ہیں مگر زیادہ تر لوگ باہر کے ہیں میں حاضر کرتا ہوں شعر پوری توجہ جو داغ دل پہ ہے دھونا بہت ضروری ہے تمہاری یاد میں رونا بہت ضروری ہے وہ اجنبی تو نہیں تھا مگر کہا اس نے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے اب شعر سنیے شجر ہوگے تو صداقت کا پھل ملے سب کو شجر ہوگے تو صداقت کا پھل ملے سب کو ایک ایسے بیچ کا بونا بہت ضروری ہے ایک ایسے بیچ کا بونا بہت ضروری ہے فن ہو کوئی بھی نمائش کا دور ہے یارو فن ہو کوئی بھی نمائش کا دور ہے یارو زباں پہ لفظوں کا سونا بہت ضروری ہے سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کی بھیڑ میں میسم سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کی بھیڑ میں میسم جو شعہ ہے دل اسے کھونا بہت ضروری ہے اجاز علی چشتی صاحب آپ اپنے پورے گروپ کے ساتھ آگے آ جائیے کیا کہنے آپ تشریف لائیں نہیں آپ ادھر اشارہ لکھیجئے آپ اپنے گروپ کے ساتھ آگے آئیے یہ دیکھیں یہ اسٹیج خالی ہے اور آپ لوگوں نے مشاعرہ سجایا ہے آپ مشاعرے کی شان ہیں اور زینت ہیں میرے بھائی بلکل قریب آ جائے اب یہ کرسیاں چھوڑ دیجئے دیکھیں جن لوگوں نے کرسیاں سمال رکھی ہے ان کی زندگی خدرے میں رہتی ہے مشاعر بھائی پڑھ دو لفظوں کا سونا آئے رہے ہیں فنہ کوئی بھی نمائش کا دور ہے زبان پر لفظوں کا سونا بہت ضروری ہے اب میں یہاں سے ایک مطلب چند اشار آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں پیشے سے سولیسٹر ہوں وکیل ہوں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ میں کریمنل کیسز دیکھتا ہوں علاوہ آدھ ہائی کورٹ سے تعلق کرتا ہوں میں مجھے جو اپنے پیشے سے محلت ملتی ہے کچھ کلم بن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے ایک مطلب چند اشار آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں بس خدا کرے کہ آپ میرا موڈ بنا دے اور یہ جو میری نگاہوں کے سامنے یہ جو لوگ ہیں خدا کی قسم یہ پچاس ہزار سے اوپر کا مجمع ہے میری نگاہ میں اگر آپ سننے کے لئے آمادہ ہو جائے تو برابا برابا ساتھ ملعظم فرمائے بطور خاص ملعظم فرمائے نپی سکو تو بہادو کوئی حساب نہیں بطور خاص لیے گا نپی سکو تو بہادو کوئی حساب نہیں 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 آجائیے دوستو آجائیے آجائیے قریب آجائیے محبت آپ کی آجائیے نپی سکو تو بہادو کوئی حساب نہیں نپی سکو تو بہادو 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 بہت اچھے میسنبائی لا جواب مطلب یہ لوگ اپنی جگہ پہ آگئے میسنبائی یا باپ پہ اپنی جگہ پہ آجائیے بہت اچھا ہے بھائی بہت بہت اچھے میسنبائی موٹو جلا ڈالو جلا ڈالو جلا ڈالو جسی کو قتل کرو نوٹلو جلا ڈالو یہ مودی راجی ہے اس میں کوئی حضاب نہیں من مودی راجی ہے بہت اچھے میری موٹو جلا ڈالو جا ڈالو جلا ڈالو بہت اچھے میری یہ موڈی راجی ہے اس میں کوئی عذاب نہیں یہ موڈی راجی ہے اب یہ شیر بطور خاص ملالہ فرمائیے آپ نے مرا موڈ بنا دیا خدا کی قسم خدا آپ کو اچھا رکھے صحر دے سلامت رکھے تاکہ آپ اسی طریقے سے اردو کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں علماء اکرام میری نگاہوں کے سامنے کسیر تعداد میں میں شیر پڑھتا ہوں یہ موڈی راجی ہے اس میں کوئی عذاب نہیں چمن کو لوٹا ہے مجھے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں تک میرا نشہ پہنچتا ہے چمن کو لوٹا ہے کچھ اپنے گلفروں شونے چمن کو لوٹا ہے کچھ اپنے گلفروں شونے چمن کو لوٹا ہے کچھ اپنے گلفروں شونے کسی لہد پہ چہانے کو بھی گلاد نہیں کسی لہد پہ میرے خون سے شایری سن رہے ہیں آپ کو جب اچھا مصرہ ملتا ہے اچھا شیر ملتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں جب ہمیں شایر کا اچھا مصرہ آیا تو ہم نے داد دے کے اس کا حق ادا کیا مجھے دیکھنا ہے میں مصرہ آپ سے پہنچاتا ہوں چمن کو لوٹا ہے کچھ اپنے گلفروں شونے کسی لہد پہ چہانے کو بھی گلاد نہیں سنیے گا شیر بہت بھاری میرے خون سے اب تو سب سے بھاری والا مصرہ آ رہا ہے اب دیکھنا اب دیکھنا کیسے یہ ہمارا مجمع بولے گا میرے ہی خون سے میرے ہی خون سے جلالا میری لہد کا چراب میرے ہی خون سے جلالا میری لہد کا چراب میرا تو کیا میرے قاتل کا بھی جواب میرا تو کیا میرے قاتل کا بھی جواب نہیں میرا تو کیا میرے قاتل کا بھی جواب نہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ انہیں ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلے جانا چاہیے کیوں کیوں ہمارے اس کیوں کا جواب دے آپ سب کی جانب سے مصرہ پڑتا ہوں پوری توجہ ہمارے قوم کا ہمارے قوم کا جس میں نہ ہو نہ ہو شامل ہمارے قوم کا جس میں نہ ہو نہ ہو شامل خلاف ظلم کوئی ایسا انقلاب خلاف ظلم کوئی ایسا انقلاب نہیں خلاف ظلم کوئی ایسا انقلاب نہیں ملالا فرما شیر سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اس شیر میں سچ سچ کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اسٹیٹ پہ جو حضرات ہمارے تشریف رکھتے ہیں یہ علماء اکرام شورہ اکرام اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں ملالا فرما شیر لبوں پہ مہر خموشی ہے لبوں پہ مہر خموشی ہے ورنہ کہہ دیتے لبوں پہ مہر خموشی ہے ورنہ کہہ دیتے وفا پراست جو ہے لبوں پہ مہر خموشی ہے لبوں پہ مہر خموشی ہے برنہ کہہ دیتے لبہ وفا پراست جو ہے آج کا میاب نہیں نہ پی سکو تو بہادو کوئی حساب نہیں ہمارا خون ہے پیمانے میں شراب نہیں ہمارا خون ہے پیمانے میں شراب نہیں ایک بدل اور چک دشار آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں آپ مجھے اپنی جگہوں سے تاریوں کی گڑ گڑا ہٹ سے مگر پورا مجمعی انصاف سے تاریوں کی سہارا دے گا ابھی بھی جو لوگ نہیں آئے ابھی بھی جو لوگ نہیں آئے ہیں یہ میسہ ان کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ دوری رہنا تھا دوری رہنا تھا اگر پاسے بلایا کیوں تھا دوری رہنا تھا اگر پاسے بلایا کیوں تھا بہت اچھتے بلایا بہت اچھتے بلایا دوری رہے وہ بظاہر دور ہے مگر دل سے قریب ہے کچھ بھی وہ میرے بھائی ہے تو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی ایک بھومین کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کیونکہ اس کی شکایت اس سے نہیں کی جا سکتی میں حاضر کرتا ہوں دوری رہنا تھا اگر پاسے بلایا کیوں تھا کچھ دیر بعد انہاں للاوت کہتے ہیں دوری رہنا تھا اگر پاسے بلایا کیوں تھا اپنے رخ سارے کا دیوانہ بنایا اپنے رخ سارے کا دیوانہ بنایا کیوں تھا جب گلے سبا پڑ رہی تھے کچھ لوگ دیکھ کے داد دے رہے تھے کچھ لوگ سن کے داد دے رہے تھے بہرحال جب غزل غزل پڑ رہی ہو تو اس کی بات ہی ڈبل داد مل رہی تھی ترنم کے الگ غزل کے الگ آدائیگی کے الگ جو آپ نے محول بنایا ہے میں غزل کا شیر پیش کرتا ہوں اپنے رخ سارے کا دیوانہ بنایا کیوں تھا زندگانی کے اندھیروں سے اگر ڈرتے ہو زندگانی کے اندھیروں سے اگر ڈرتے ہو نہیں ایسے نہیں سنا سکتا میں لیکن اگر آپ کی توجہ نہیں ہے اور ہمیں اپنی جگہ لے لوں گا اور آپ کو ایک بات یہ بتا دوں جتنے لوگوں کو بلا رکھا ہے سب سے زیادہ پیسے لے کے جاؤں گا نقصان آپ کا سب سے دور سے آیا ہوں تو ضائع سے باتیں خرچ بھی زیادہ ہے سب سے زیادہ پیسے لے کے جاؤں گا نقصان آپ کا ہے تھوڑی سی مجھے آپ کی محبتیں چاہئے زندگانی کے اندھیروں سے اگر ڈرتے ہو چاندنی رات میں سینے سے لگایا چاندنی رات میں سینے سے لگایا کیوں تھا دور رہنا تھا اگر پاسے بلایا یوں تھا اگر پاسے بلایا کوئی رشیتہ نہیں کوئی رشیتہ ہی نہیں جب میری تنہائی سے آکے خوابوں میں مجھے تنہائی سے آکے خوابوں میں مجھے تُو نے جگایا کیوں تھا کیوں تھا بابا 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 دور رہنا تھا اگر پاسے بلایا کیوں تھا دیکھیں شاعر ہو سکتا ہے یہ اپنے نوجوان بھائیوں کی دل کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب کی جانت سے کہہ رہا ہوں آپ سب کیوں محبوب تک یہ شیئر پہ جائے گا میں حاضر کرتا ہوں ساتھ جب پیار کی رہوں پہ نہیں چل سکتے ساتھ جب پیار کی رہوں پہ نہیں چل سکتے میری آنکھوں کو نیا خواب دکھایا نہیں تو پورے پنڈال کی تعلق آنی چاہیے ساتھ جب پیار کی رہوں پہ نہیں چل سکتا میری آنکھوں کو نیا خواب دکھایا کیوں تھا میری آنکھوں میری آنکھوں میری آنکھوں کو نیا خواب یہ بھی شیئر دکھتے ہیں حاضر کرتا ہوں جب کسی اور کی باہوں میں تمہیں سونا تھا جب کسی اور کی باہوں میں تجھے سونا تھا میرے جذبات کو بتلاو جگایا باہ 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 اگر مقرر تو پورے پبلک کی طرف سے بات آلی جائے جب کسی اور کی باہوں میں تمہیں سونا تھا میرے میرے جذبات کو بتلاو جگایا کیوں تھا میرے جذبات کو بتلاو جگایا کیوں تھا میرے جذبات کو تم کو میسم کی محبت کا اگر پاس نہ تھا بہت اچھی بہت اچھی تم کو میسم کی محبت کا اگر پاس نہ تھا نام لکھے لکھے کے میرا تُو نے مٹایا بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت بہت اچھے بہت اچھے بہت تُم کو تُم کو بھی سب کی وہاں بات کا اگر پاس نہ تھا نام لکھ لکھے نام لکھ لکھے کے میرا تُو نے مٹایا بہت اچھے بہت زمبائی کتنے بیجانے ہم کتنے بیجانے ہم احساس کے مارو کی طرح یہ لیکھیں وہی پرچا ہاتھ ہے اچھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں میں تعلیوں کی گھڑا ہٹ سے اندازہ لکھانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ اچھا اگر آپ سب اجازت دیں مجھے صرف 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 چار شیر کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی طبیعت سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اس کے بعد یہ کلام میں پڑھنے جاؤں گا یہ کلام میں پڑھنے گا بگر صرف چار شیر چار اشار آپ تک پہنچانے کے لیے اجازت آپ کی چاہتا ہوں اجازت تعلیوں کی گھڑ گھڑا ہٹ کے ساتھ بہت شکریہ میں یہاں سے حاضر کرتا ہوں اور قطور خاص جہاں جہاں ذات ہیں ملائدہ فرمالے میں اپنی طبیعت سے وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا اسی لیے میں نے اس کلام کو جو ہے نکالنے کی پوشش کی ہے تاکہ آپ تک پہنچا سکتا ہاں تھوڑا سا سابر سابر ہوتا ہے اسی لئے لبر لبر کر رہے ہیں ہاں میں میں حاضر کرتا ہوں میں جو کلام آتا ہوں سب اچھا دیکھیں میں نے بہت کم جو ہے چھوٹی بہر میں کلام کہا ہے مگر خدا کی قسم تھا کہا رہا ہوں کوئی آپ کی بٹنگ نہیں کوئی جھوٹی تاریخ نہیں خدا کی قسم تھا کہا رہا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں اس لئے سنانے کا دل کر رہا ہے ایک مطلب چانچ ہے اپنی مطلب سے میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اچھا دیکھیں سنیے حاضر کرتا ہوں بہت اور ایک خاص ملا جائے گا کبھی جب کبھی جب نام اس کا لیلیا ہے کبھی جب نام اس کا لیلیا ہے تھکنا نہیں تھکنا نہیں آپ کی دعایں آنی چاہیے دعا کے شکل میں کبھی جب نام اس کا لیلیا ہے کبھی جب نام اس کا لیلیا ہے ہمارا گھر موتر ہو گیا ہے ہمارا گھر موتر ہو گیا ہے اب یہ تمام اپنے مزرگوں کے لیے یہ شکل کرتا ہوں پوری توجہ کیونکہ میں نے ان کے مو سے سنا ہے اسے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے سنیے ہمارا گھر موتر ہو گیا ہے نہیں جسے کا کوئی اسے کا خدا ہے بزرگوں سے یہی ہم نے سنا ہے بزرگوں سے یہی ہم نے سنا ہے اسی پہ شکر کا سجدہ کیا ہے مقدر سے مجھے جو بھی ملا بہت اچھا ہے بابا مقدر سے مجھے جو بھی بہت اچھے بھی سنا ہے دیا ہے زخم جو اپنوں نے ان سے مجھے شک وانا تو کوئی گلا ہے مجھے شک وانا تو کوئی گلا ہے مجھے شک وانا تو کوئی گلا ہے مجھے شک وانا تو کوئی مجھے شک وانا تو کوئی اگر اس شیر پہ داد نہیں دیں گے تو تب دیں گے دیکھیں جن کے ماں باپ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں تو دینا چاہیے تاکہ انہیں موقع فراہم ہوا ہے ابھی وہ باہیات ہیں اور جن کے اس دارے فانی سے گزر گئے آپ کی داد ان کی روح کو تقویت پہنچائے گی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے سینے میں انصاف پسندل رکھیں اگر اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اچھی داد میسن گوپالپوری کو دیجئے گا ابھی ماں باپ زندہ ہیں تمہارے ابھی تو باغ کر دروازہ کھلا بابا 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 ابھی ماں باب زندہ ہے تمہارے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی توبہ کا دروازہ سنئے یہ بھی شیف اگر یہ آپ کے دل کی بات ہو تو مجھے داد دیجئے گا اگر یہ ہر دل کی بات ہو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دغا دھوکا دغا دھوکا فرے اور بے ایمانی ٹکڑے کی قدر کیجئے ایک ایک لفظ کی دغا دھوکا فرے اور بے ایمانی دغا دھوکا فرے بے ایمانی دغا دھوکا فرے بے ایمانی